بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بالے جی چپٹر ایکو سسٹم کے اندر آج ہم بائیو جیو کیمیکل سیکلز کے بارے میں بات کریں گے بائیو جیو کیمیکل سیکلز اگر ہم ورڈ پہ ہی جائیں تو آپ کو سمجھ آجائیں کہ جیو کیمیکل مینز کہ وہ کیمیکلز اس کا لنک زمین کے ساتھ ہوتا ہے اور بائیو سے کہناتا ہے کہ ان کا لنک مزید کس کے ساتھ وہ لیونگ ٹھنکز کے ساتھ سیکلز کے مطلب لیونگ ٹھنکز کے جو ایلیمنٹس ہیں جسے آپ بائیو جینک ایلیمنٹس کہتے ہیں بائیو جینک ایلیمنٹس کہ جو بسیکلی لیونگ ٹھنکز کو بنا رہے ہیں جو بلڈنگ بلاکس ہیں لیونگ ٹھنکز کا اس کی ایکسیمپل میں نیٹروجن ہے اس کی ایکسیمپل میں اکسیجن ہے ہائیڈروجن ہے کاربن ہے ٹھیک ہے فاس فورس ہے کیلشیم ہے زنک ہے یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ لیونگ ٹھنکز میں پائے جاتے ہیں تو یہ ایک سائیکل کے ذریعے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے انوائرمنٹس کے اندر اور لیونگ ٹھنکز کے اندر شفلنگ ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم بائیو جیو کیمیکل سائیکلز کہتے ہیں اور اس میں سے کچھ ایسی ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا کچھ ایسی نیوٹرنس ہوتے ہیں جو ہمیں زیادہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم نیوٹرنس کی بات کریں نیوٹرنس جو کہ گروتھ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایلیمنٹس ریکوائیڈ فر گروتھ یا ایلیمنٹس نیسیسری فار سروائیول ٹھیک ہے جو سروائیول کے لیے ضرور ہی ہوتے ہیں اس کے دو ٹائپس ہیں اس میں میکرو نیوٹرنس ہیں اور میکرو نیوٹرنس میکرو نیوٹرنس وہ نیوٹرنس ہوتے ہیں ویچھا ریکوائیڈ ایلیمنٹس ٹھیک ہے زیادہ قانٹٹی میں چاہیے ہوتے ہیں جبکہ جب میکرو نیوٹرنس ہوتے ہیں ریکوائیڈ ایلیس قانٹٹی کمتداد میں چاہیے ہوتے ہیں اگر ہم میکرو نیٹرنز کی ایکزیمپل دیکھیں تو اس میں وارٹر ہے ہمارا پاس ایش ٹو ہے اکسیجن ہے نیٹروجن ہے کاربن ہے ہیڈروجن ہے اگر ہم میکرو نیٹرنز کی بات کریں تو اس میں زنک ہے آئرن ہے مگنیز ہے ٹھیک ہے کپر ہے یہ ریلیٹیولی کم اماؤڈ میں چاہیے ہوتے ہیں لیونگ تنگز کو اسے ہم میکرو نیٹرنز کے اندر ڈال دیتے ہیں صحیح اور جو یہ نیٹرنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جسے آپ بائیوجینک ایریمیٹس کہتے ہیں یہ بائیوجینک سوری بائیوجینک سے وہ کنورٹ ہوتے ہیں کس کے اندر بلا ہم بائیوجینک باعتا زہنے جب AM کی ضرورت سے بائی Him sun اس سے ہم بائیوجینکک باعتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک اورگنیزم کی ایریمیٹل chosen وہ اہے پہلے بن پائلہ میں بنایا ہے جراغ تھا اس کے نیٹرنز کے اندر کو اندریکل دیکیکے ہو جاتے ہیں اور پھر اس نیٹرن میں کے بنrise ہوتی ہے یہ بائیو جیو کیمکل سائکل ہے ٹھیک ہے ان میں سے ایک سائکل ہم آج پڑھیں گے جسے ہم نیٹرین سائکل بھی کہتے ہیں یہ سٹیپس ہیں ڈیاگرام دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اسے ڈسکس کر لیتے ہیں نیٹرین سائکل میں تین سٹیپس ہیں اس میں پہلا سٹیپ جونسا ہے اسے کہتے ہیں امونیفیکیشن ٹھیک ہے کہ جو بھی کمپاؤنڈ ہے ایٹرین سوڑ بھی تین یعند فرم آمونیو اشیاریوٹ بھیج نیٹرین پر آنٹی نیٹرین پر منہی نوانی کرنی اس نیٹرین پر آنٹی آیا آہم fuego نیٹرین پر Ada سال کے نو ثریرہ کری۔ نیٹرینٹرین ڈیوڈیوڈیٹرین آنٹرین ملس ہے نیٹرین ٹرچی نerezہ کامی جال�ال نیٹرین پری73 مندملری نیٹرین پر آنٹی حیمquèBooks ٹھیک ہے اور اسیمیلیشن کے بعد دوبارہ جو ڈکے ہوگا جیسے آپ کہہ ساتے ہیں اسیمیلیشن پروٹینز کا یہاں پہ ڈکے ہوگا ٹھیک ہے پھر موٹیفکیشن کی نیٹیفکیشن جو سی ہیں وہ نیٹیفکیشن کہہ لیں کچھ بیکٹیریز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیٹیفکیشن سے جو اسیمیلیشن کرتے ہیں یہ پلانٹس کرتے ہیں اور مکلیشن میں بڑھتے ہیں سیمیلیشن پروٹینز کا پafe ہوتیر ہے اگلوھام اور اسیمیلیشن کی نیٹیفکیشن کی اسیمیلیشن کارکتے ہیں ٹھیک ہے پینے ہیнакомیلیشن پروٹینز کا پیش ہے یہاں مکلیشن پروٹینز سے 메وڈتا ہے جو انگیل ایک ت Subscribe یہ آپ جائے ذرا ساتے ہیں دیکی کے اندر بھی فنجائی ہے اور بیکٹیریاں انوالو ہوتے ہیں فنجائی اور بیکٹیریاں دیکی کر رہے ہوتے ہیں سو اسیمیلیشن بلکہ ایمونیفکیشن سے سٹارٹ لیں گے ہم ایمونیفکیشن سے بناتے ہیں اینج فور پاسٹی وائنس اور پھر وہ نیٹریفکیشن اس کے مطب اکسائیڈز بنے گی اور پھر اس اکسائیڈز کو وہ ایٹیلائز کریں گے کس کے اندر پروٹینز اور ایمونیفکیشن میں کون ایٹیلائز کریں گے پلانٹس ٹھیک ہے اس کے نامرے جو نیٹریفکیشن کے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو کہلیں کہ ایٹموسفیر ہے ایٹموسفیر کا یہ تقریبا 78% بناتی ہے ٹھیک ہے جو نیٹریفکیشن ہے لیکن ہم اس نیٹریفکیشن کو یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے انیمولز کین نہت یوز 78% نیٹریفکیشن ان ایر ٹھیک ہے تیمینز ٹی دیپینڈزوان پلانٹس ٹھیک ہے نیٹروجن حاصل کرنے کے لئے ہمیں کس کا سارا لینا پڑے گا پلانٹس کیا ٹھیک ہے اینیمال خود اس نیٹروجن کو یوز نہیں کر سکتے پلانٹس صرف نیٹروجن سے اسیمیلیشن کر رہے ہوتے ہیں اب ہم جلتے اس کے سائیکل کے اندھا ہے تھوڑی سی کمپلیکیٹیڈ سی ہے لیکن آپ کو سٹپس تھوڑے بہت زیادہ میں رکھنے پڑے گے جو تین سٹپس ہیں جس میں امونیفکیشن ہے جس میں امونیم بنے گا اور یہاں پہ جو بیکٹیریز انوالو ہوتے ہیں اسے ڈیٹریٹیووورز کہتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ڈیویلنگ بیکٹیریز بھی کہہ جاتا ہے سوائل ڈیویلنگ بیکٹیریز جو کہ امونیفکیشن کریں گے ٹھیک ہے یہ امونیفکیشن ہو رہے ہیں پھر امونیفکیشن میں سے بعض امونیمائنز ڈائریکٹ پلانٹس میں یوز ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ نیٹریفائنگ بیکٹیریز ہوتے ہیں جو اس کو نیٹریٹس میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر نیٹریٹس سے دوبارہ منسز بنیں گے دوبارہ اس کے مونیفکیشن نیٹریٹس اس طرح چلتا رہتا ہے ایک اور چیز ہے اس میں اسیمیلیشن کہاں پہ ہو گئے بھلا یہاں پہ اسیمیلیشن ہو رہی ہے مطلب یہ فرس ٹپ پہ نیٹریفکیشن ثرس ٹپ یہ سو اس طرح ان کے سائیکل چلتی رہتی ہے ترو آؤٹ صحیح ہے اور ائر میں نیٹریجن کہاں سے جاتے ہیں نیٹریٹس سے کچھ ڈی نیٹریفائنگ بیکٹیریاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ نیٹریٹس کو کنورٹ کر دیتے ہیں سیمپل نیٹریجن کے اندر یعنی مالکولر فارم میں پھر یہ نیٹریجن دوبارہ نیٹریجن فکسیشن کے ذریعے یا تو ڈائیکٹ پلانٹ کی روٹس کے ذریعے وہ پلانٹ میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں یا پھر نیٹریجن فکسنگ بیکٹیریہ ہوتے ہیں جو اسے نیٹریجن فکس کر دیتے ہیں اس میں بہت انٹرسنگ سی چیز ہے ہماری جو نیٹریجن سائیکل ہے ایکچوال وہ یہ ہے صحیح لیکن یہاں سے یہ نیٹریجن لاز ہو رہی ہے انٹو لاز ہے کہ میں آتا ہے کہ اس سائیکل میں سے جو اسے نیٹریجن ہے وہ دی نیٹریجن فکسنگ بیکٹیری کے وجہ سے کدھر جا رہی ہے ایر کے اندر جا رہی ہے صحیح یہ نیٹریجن لاز ہے اس کی ریمیڈیز کیا ہیں دی نیٹریفیکیشن کے لیے پھر ہمیں کیا چاہیے ہوگا نیٹریجن فکسنگ بیکٹیریہ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے نوڈیولز و لگیومز کے اندر پائے جاتا ہے جو کہ ایک سیمبیوٹک ریلیشنشپ ہے سمیلیری نیٹریجن فکسنگ بیکٹیریز ہوتے ہیں سوائل کے لیے جو نیٹریجن کو واپس ایر سے مدد بھی سائیکل کے اندر انٹردیوز کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں جس طرح ابھی انہیں پہلے بات کی کہ من یا ہیومنز کہلے ہیں یا انیمالز کر لیتے ہیں نیٹریجن فکسنگ بیکٹیریہ نیٹریجن فکسنگ بیکٹیریہ نیٹریجن فکسنگ بیکٹیریہ ہمارے ایکو سسٹم کے اندر نیٹریجن کی بیلنسنگ کے اندر بہت بڑا رول پلے کریں سو یہ سیکل نیٹریجن کے بارے میں اچھا نیٹریجن بہت 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 ایمپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے کس لحاظ سے جو امائنو اچڈز ہوتے ہیں امائنو اچڈز سے کیا بنتی ہیں پروٹینز صحیح تو امائنو اچڈز کے لیے ہمیں نیٹریجن چاہیے ہوتا ہے وہ نیڈ نیٹریجن اگر ہم لے پاس نیٹریجن نہیں ہوگا امائنو اچڈز نہیں بنیں گے پروٹینز نہیں بنیں گے پروٹینز نہیں بن پائیں گے جو نیٹریجن فکسنگ بیکٹیریہ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے کمیونٹی کو سٹیبل لکھنے میں صحیح ہو گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں flow of energy flow of energy in ecosystem in food chain of an ecosystem ecosystem اس سے سمجھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ecosystem کو مختلف energy levels میں ڈیوائیڈ کیا تھا جسے ہم نے کہا تھا traffic levels traffic levels میں سب سے پہلے ایک producers کا level تھا جس میں plants آتے ہیں جو بیسیکلی ڈائریکٹ sun سے light energy حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے food اور life کو continue کرتے ہیں second consumers consumers کے اندر پھر فردر ہم نے types کی تھی like اس میں primary secondary اور tertiary consumers وہ ہیں جو grazing animals ہیں جو ڈائریکٹ خاص وغیرہ یا پھر plants پہ گزار کرتے ہیں پھر secondary consumers جو ان کا شکار کرتے ہیں اور tertiary consumer جو شکاریوں کا شکار کرتے ہیں جسے کارنیورس آپ animals کہتے ہیں اچھا consumers کے بعد last میں آجاتا ہے decomposers سے اور ہر مطلب جو ہی ہم ٹرافک لیول چینج کرتے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ٹرافک لیول سے جو ہم نیکس ٹرافک لیول کرنا جائیں گے نیکس ٹرافک لیول تو 90% سےЕНدین saker ٹرافن �� 量 His energy نیکس ٹرافند جو واپس اچھا من mirror سب لو اکھا تندرہ وال اگل 1% ایرنجی جو پڑیسر کے پاس آئے گے پھر اس 1% میں سے 90% جو ان سے ہوا لاز ہو جائے گے کنزیور کے پاس جائے گے پھر 90% سے لاز ہوکے دیکم پوزر کے پاس جائے گی ٹھیک ہے پھر دیکم پوزر سے آگے ایرنجی اگین 90% لاز ہو رہی ہے مطلب ہر ٹرافک لیول کے اندر ہر سٹیپ کے اندر 10% جو ان سے ہوا لاز ہو رہی ہے اسی طرح پاپولیشن بھی ایفیکٹ ہوگی ٹھیک ہے فائلزم اگر ہمیں پرس پلانٹس دس ہزار ہیں ٹھیک ہے اگر ہم پرس پلانٹس دس ہزار ہیں ٹھیک ہے اس کے لحاظ سے جو اس کے پرائمری کنزیور ہوں گے پرائمری کنزیور صرف ہزار ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ صرف اس کو ٹین پرسنٹ انرجی دے پائے گا آگے ٹین پرسنٹ کے حساب سے ہزار بنے گے پرائمری کنزیور سے جو سکینڈری کنزیور آئیں گے وہ صرف سو ہوں گے کیونکہ وہ پھر اگین ٹین پرسنٹ کو صرف کور کر پائے گا سکینڈری کے پاس جو ٹرشری کنزیور ہوں گے وہ صرف دس ہوں گے ٹھیک ہے سو اس طرح آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ ہاو ٹرافیک لیول کا انرجی کس طرح ٹرانسفر ہو رہی ہے اور کس طرح ایک کہلیں کہ ایکویلیبیرم سٹیٹ ڈیولپ ہے اگر ہمارے پاس دس وہ ہیں کیا کہہ سکتے ہیں ٹرشری کنزیور کی ایکسامل میں ہمارے پاس سنیک ہے ٹھیک ہے دس سنیک ہیں یا پھر شروع سے کرتے ہیں پلانٹس ہمارے پاس ہزار پلانٹس ہیں تو اس کے لحاظ سے جب ہم پرائیمری کنزیور ہوں گے گراس اوپر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کتنے ہوں گے ایک ہزار ہوں گے صحیح؟ اور پھر سکینڈری کنزیور اس کی اگزیمپل میں ہم وہ کر لیتے ہیں مائس ٹھیک ہے کیونکہ جو چوہ ہے وہ گراس اوپر کھاتا ہے تو اگر ہم دس ہزار پلانٹس ہیں تو گراس اوپر کتنے ہوں گے ہزار اور ہزار گراس اوپر ہیں تو اس کے لحاظ سے ہمارے پاس مائس سے نہیں جو گراس اوپر کو کھا رہا ہے وہ سو ہوں گے اور مائس کو کھانے کے لئے سنیک سے ہوں گے دس ہوں گے تو اس طرح کہلیں کہ ایکلیبیم ہے اورنیزن کے درمیان ایک اور بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کے اندر وہ یہ کہ اگر ہم انرجی لاس کو کم کرنا چاہتے ہیں ایک ہے تو ہمارا پر جو فوڈ چین ہوں گے ہوں گے کی شارٹ فوڈ چین ہوں گے کیا شارٹ فوڈ چین کنزرو مور انرجی دن لانگ ٹھیک ہے لانگ فوڈ چینز لائک پلانٹ سے پلانٹ سے پرائیوری کنزیومرز اس میں دیکھیں تو ایک دو تین چار ٹھیک ہے ماذا فور سٹیپس ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر ہر سٹیپ کے اندر نائٹی پرسن انرجی لاز ہو رہی ہے ٹھیک تو جو فوڈ چینز شارٹ ہوگی ٹھیک ہے جس طرح اگر میں ہیمنز کی طرف جاتا ہوں ہیمنز کی بات کرتے ہیں ہیمنز ڈریکٹ پلانٹس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹس پلانٹ سے چکن ہیں چکن کو ہیمنز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر پلانٹس سے ہمیں پس آتے ہیں کاؤز کو ہیمنز ایٹ کر سکتے ہیں سو جو بیسٹ کہہ لیں کہ انرجی کنزر ہوگی وہ کب ہوگی جب ڈریکٹ پلانٹس سے ہیمنز اپنی فوڈ حاصل کریں گی ٹھیک ہے اور صرف کہہ لیں کہ اس میں مذہب اگر جہاں پہ ہنڈڈ پرسن ہوتا ہمیں ٹین پرسن انرجی ملے گی ٹھیک لیکن اگر پلانٹس سے چیکن میں جائے گا جو کہ اس کی 10% ہوگی پھر اس 10 میں سے صرف 1% آئے گی انرجی چیکن کی کیس میں سیمرلی کاؤز میں بھی 10% جائے گی اور کاؤز سے ہمارے پاس 1% انرجی آگے ٹرانس ہوگی جو شارٹ فوڈ چین ہوگی وہ زیادہ انرجی کو گنزر کرے گی جبکہ لانگ فوڈ چین سے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس ایک کہنے اس کا مین آئیڈیا نکلتا ہے انرجی فلو ان ایکو سیسٹم کے حالے میں آج ہمارا لیکچر ہوگیا نیپشن سائیکل اور انرجی فلو ان دا ایکو سیسٹم سیسٹم سیسٹم